اسلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں ایک سپیشل ریسپی شیئر کر رہی ہیں وہ ہے دیسی مرغہ جو ہم بالکل ریسٹورنٹ سٹائل کی طرح یعنی دھابا سٹائل کی طرح بنا رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے تقریب میں نے پاس دیٹھ کلو مرغہ میں نے لیا ہے ٹھیک ہے دیسی اس کو میں نے اچھی طریقے سے صاف کر لیا ہے چھے سے سات عدد میرے پاس پیاز ہیں جن کو باریک چاپ کر لیں گے تھوڑا دیر کے بعد اور ٹوماٹر ہیں چھے ساتھ دہی میں نے ہاف کپ لیا ہے ادھرک لیسن لیے ہیں میں نے اور اس کے لئے جو مسادے میں اس کے اندر استعمال کروں گی سرخ لال میرچ پسا ہوا دھنیا زیرہ نمک گرم مسالہ حلدی یہ سارے ون ٹیبل سپون ہیں پر اس کے علاوہ میں نے کیا یہ ہے کہ نمک اور حلدی ہاف ٹیبل سپون میں جھکنی میں شامل کروں گی تو سب سے پہلے جو دیسی مرغہ ہوتا ہے تھوڑا سخت ہوتا ہے اس کو ہم نے پہلے بوائل کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں تقریبا آپ چاہیں تو ککر میں بھی اس کو بوائل کر سکتے ہیں تو چاہیں تو ایسے پتیرے میں بوائل کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم کیا مواد شامل کریں گے ایک ادت قریب پتہ ہے میرے پاس اس کے علاوہ ثابت دھنیا ہے ہاف ٹیبل سپون کالی مر اچھا ہے دارچینی کا ٹکڑا ہے دو موٹی الائچی میں نے لیے ہیں دو عدد لنگ لیے ہیں بادیان کے پھول دو عدد میں نے لیے ہیں سونف ہے چھٹکی جائفل ہے چھوٹی سی میں نے ٹھیک ہے لیے ہیں جواتری ہے یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ڈالوں گے اس کو اچھے طریقے سے میں جھکنی بنا لیتی ہوں تاکہ گوشت بھی بوائل ہو جائے اور اس کے سی طریقے سے جھکنی بھی نکل جائے اس کے بعد مثالہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو میں نے کڑائی لے لیے ہیں اسے میں نے تقریبا جو سات سے آٹھ پیاس تھے اچھا طریقے سے باریک چاپ کر لیے ہیں اور سب سے اہم بہت جو دیسی مرگو میں بنا رہی ہوں وہ ہے دیسی گھی میں بنا رہی ہوں کیونکہ گھی کا اپنی ہی تیسٹ ہوتا ہے اور گھی میں بہت اچھا فلیور آتا ہے اسے اور آپ کا سالن بھی بہت اچھا بنے گا ہے کیونکہ ہم دھابا سٹائل کی طرح کی طرح بنا رہے ہیں نا تو اسے بہت اچھا بنے گا ہے اب اچھے طریقے سے میں پیاس پیاس تو گورلن براؤن کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر اس میں نیکسٹ انگیوڈینٹ ایڈ کرتے ہیں پیاس تکی میں ہمارے گورلن براؤن ہو چکے ہیں اور اس چاپ کر لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور بس اس کے اچھی سی خوشگو کے آنے کا انتظار کریں گے جیسی ادھرک لیسن تھوڑا کک ہو جاتا ہے میں نے ہلکے گورلن براؤن کی ہیں پیاس تاکہ سالن کا کلر اچھا آئے بس ہم تھوڑا سا اس کو فرائے کریں گے ادھرک لیسن کو اس کی خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب اس پرائنٹ میں کیا کروں گی جو سارے مسالے تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بس مسالوں کو اچھے طریقے سے میں تھرٹی سیکنڈ اچھے طریقے سے کوک کر لوں گی کیونکہ اگر مسالوں کو اچھے طریقے سے بھونائی کرتے ہیں تو ایک تو اس کے سالن میں جو مسالوں کا ذائقہ ہوتا ہے وہ بہت زبردست ہوتا ہے بس تقریباً مسالیں کو تھو چکی ہیں تو اس پرائنٹ میں کیا کروں گی جو ٹاماتر تھے پانچ سی میں میں نے اچھے طریقے سے ان کو باریک چاپ کر لیا ہے وہ اس میں شامل کریں گے یہ ہی ہے ہارپ کپ میرے پاس وہ اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اب میں کیا کروں گی کہ اس پوائنٹ پہ آکے چولا بلکل سلو کر کے اس کے اوپر ڈھکنا دے کے رکھ دیں گے تک اچھے طریقے سے مسالہ خوک ہو جائے دوسرے طرف ہمارے چکن کی اچھے طریقے سے یکنی بن چکی ہے دیسی مروکی تو تقریباً پانچ منٹ کے لیے اس کو مسلو آنچ پہ مسالے کو پکنے کے لیے رکھ دیتی ہوں تو پانچ منٹ کے بعد ملتے ہیں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ مسالہ ہمارا ریڈی تقریباً ہو چکا ہے ابھی اس پوائنٹ میں مسالے کو صحیح میں خوک نہیں کر رہی کیونکہ میں نے صرف پیاس ٹماٹر کو ہرکسا ساتھے کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ابھی میں نے کیا کیا ہے کہ جو گوشت ہوں نے اس کو تقریباً پانچ چی منٹ میں انگیلٹ لگایا ہے نائنٹی پرسنٹ ایکی پرسنٹ وہ خوک ہو چکا ہے تو میں کیا کروں گی اس کو گوشت کے اندر مسالے کے اندر ہم اس کو اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس میں مسالے شامل ہو جائیں آپ چاہیں تو یہ ریموو کر سکتے ہیں جو گروہ مسالے ہم نے اس کے اندر ایڈ کیے تھے اچھے طریقے سے اس کی میں نے پانچ چار منٹ کے لیے بھنائی کرنی ہے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر خوک ہو جائیں اور اس کے بعد جو جھکنی ہیں ہم اس کو بعد میں ایٹ کریں گے کیونکہ جتنا ہمیں شوربہ چاہیے ہوگا ہم اس کے مطابق یقنی اس میں ایٹ کریں گے تقریباً دو منٹ کے لیے میں اس کی اور بنائی کرتی ہوں اور اس کے بعد اس کو سلو آج پہ تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے میں رکھ دیتی ہوں بھٹنا دے کے تاکہ اچھے طریقے سے مسالے چکن کے اندر خل ہو جائیں اور مسالہ ہمارا اچھے طریقے سے دانتار گریوی اس کی بن جائیں ہمارا گوشتی تو سو پینڈا ہو جائے تو اس میں دھکنا دے کے تقریباً پانچ سے چھے منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں تک اچھے سی گریوی بھی پک جائے اور اچھے تکے سے ہمارا گوشتی تو سو پینڈا ہو جائے تو تقریباً ہمارا اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو رہی ہے پس اب تھوڑی دیر کے لیے اس کو اور میں اور بنائی کروں گی اور اس کے بعد کچھ جھکنی تھی وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے جتنی ہمیں پوانٹٹی چاہیے ہوگی ہم وہ رکھیں گے باقی ہم پانی اس میں سے خوش کر لیں گے اچھے طریقے سے میں اس کی بنائی کر دی ہے تو اب اس پوانٹ پہ ہم کیا کریں گے جو جھکنی ہمارے پاس موجود تھی وہ ساری اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ جھکنی اور مثالیں آپس میں جھک جان ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے سلو آنچ پہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے اس کی گریوی داندار بن جائے اور جھکنی اس میں شامل ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی گارنش کریں گے سبس دھنیا اور سبس مرچ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی ہماری بہت پسند آئے گی اور ضرور پرائی کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ